میں بھی رومانیہ آ رہا ہوں ہر تیسرا بندہ پاکستان میں یہ ایک پتہ نہیں اس طرح بول رہا ہے کہ میں بھی رومانیہ آ رہا ہوں مجھے رومانیہ کا ویزہ جائیے تو یہ شاید میری اس چینل پر آخری ویڈیو شاید کہ اس پر اور بھی ویڈیو چلیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں رومانیہ کوئی آئیڈیال ملک نہیں ہے آئیڈیال کنٹری نہیں ہے جہاں ایک ہلائیسٹائل اتنا کوئی اٹریکٹیو ہو آپ آ کے دیکھیں ٹھیک ہے ایک جو پوزٹیف فارٹ جہاں کی آ جاتی ہے کہ یہ یورپ میں یہ چیز میں ایکسپٹ کرتا ہوں اب آپ یہ بھی تو سوچیں نا ادھر آ کے آپ نے کیا کرنا ہے کیسے گزارنا ہے وہاں جو زندگی نظر آتی ہے ادھر آ کے آپ ٹھیک ہے آپ سوچ گاتے ہیں میں کام بھی کروں گا پورا لیکن یار یہاں اتنا رہنا آسان نہیں ہے میں تو اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ آپ آئے ہیں ادھر آئیں ٹھیک ہے آپ کسی اور کنٹری کی ٹرائے کر لیں رومانیہ ابھی فی الحال کوئی اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کہوں جلدی جلدی آجو یہاں زندگیاں بناو تو یہ نیگٹیو نہ لے جئے گا لیکن اس میں یہ چیزیں ہیں کہ یہاں کا لائف سٹائل اور دوسری چیزیں اس قدر مشکل ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اگر آپ ایک سال ڈیر سال گزار سکتے ہیں اگر کوئی آپ مطلب ایجسٹ کر سکتے ہیں آپ نے مطلب ان حالات میں تو ویل اینڈ گوڈہ بڑھنا یہاں کوئی آپ کو لوگ مجبور کہیں کہ آپ ڈنکی بغیرہ لگائیں ڈنکی جو کہ اتنا کوئی خاص اپشن نہیں ہے آپ سے پیسے مانگیں گے تین چار ہزار پاؤنڈ ڈالر جو کہ سات آر لاکھر میں بنتا ہے اور وہ بھی گرنٹی نہیں ہوتی آپ اگر وہاں پکڑے جاتے ہو تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مرا مسئلہ ہے تو میں آپ کو بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ ڈنکی بغیرہ لگائیں اور سو مرتبہ سوچو یار رمانی ہے کہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے میں ایک ریٹیل میں ویڈیو بناوں گا کہ کیا ہو رہا ادھر